اسلام علیکم میں ہوں اسدللہ خان وزیر خواتین و حضرات انٹرنیشنل کورٹ آف جسس میں آہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے بھارت اور پاکستان کے لیے یہ فیصلہ نہایت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے دونوں ممالک کی نظریں اس وقت عالمی عدالت انصاف پر پڑی ہے اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح ایہ ہے کہ بھارت کی دشتگردانہ کروائیوں نے ہمیشہ جتنے بھی اپنے ہمسائیہ ممالک ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے سری لنکا اور نپال جیسے چھوٹے ممالک ہو یا پھر دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت چین یا پھر افغانستان کے راستے پاکستان بھارت کے مضموم ازائم سے کوئی محفوظ نہیں رہا ہے بھارت کی ریاستی دشتگردی کی تازہ مثال کلبوشن یادیو کیس کا فیصلہ عالمی عدالت انصاف میں سنایا جائے گا یاد رہے کہ اٹھارہ فروری کو کیس کی سماعت کی شروعات ہوئی اور چار دن سماعت جاری رہی پاکستان اور بھارت کے وکلہ نے اپنے دلائل دیئے پاکستان کے طرف سے خاور کوریشی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کلبوشن یادیو کی اغوا کی جو کہانی گھڑی تھی وہ من گھڑت کہانی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ بھارت کوئی شواہد نہیں دے سکا بھارتی وکیل نے اٹھارہ مرتبہ کونسر رسائی کے لیے رابطے کیے بھارتی پاکستان کے دلیل کا جواب نہیں دے سکے اسی کے ساتھ بھارتی وکیل نے غیر مصدقہ باتوں سے عدالتی توجہ ہٹانے کی برپور کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ حقائق خود بولتے ہیں یاد رہے کہ کلبوشن یادیو بھارتی نیوی کا وہ سرونگ آفیسر ہے جس نے بلوچستان کے راستے سرزمین پاک میں خون اور آگ کی ہولی کھیلی اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کے اندر تیرہ سو پنتالیس لوگوں کو شہید جبکہ ساتھ ہزار پانچ سو لوگوں کو زخمی کرنے اور تقریباً تین ارب ڈالر پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچانے کے کیا ذمہ دار ہے بھارت کی ریاستی دیشتگردی کلبوشن تک محدود نہیں ہے نوے کی دہائی میں سربجیت سنگھ ہو یا پھر ستر کی دہائی میں کشمیر سنگھ اور رویندرہ کوشیک پاکستان کے خلاف بارتی ناپاک الزائم کا مو بولتا ثبوت ہے یاد رہے کہ بھارت نے کلبوشن یادیو کو ایک کاروباری شخصیت کے طور پر پیش کیا تھا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ کاروباری شخصیت ہے تو پھر مبارک حسین پٹیل کے پاسپورٹ کے نام سے وہ سفر کیوں کرتا رہا ہے آخر انہیں کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنی اصلیت چھپائی یہ بھارت کے مو پر ایک بہت ہی بڑا سوال ہے اور بھارت ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکا ہے یاد رہے کہ کلبوشن یادیو دوہزار سولہ میں بلوچستان سے گرفتار ہوا یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ وہ ایران کے ذریعے بلوچستان میں داخل ہوا بلکہ ماضی میں بھی وہ کئی مرتبہ اپنے سہولتکاروں کے ذریعے پاکستان آ چکا تھا اور کاروائیہ کرتا رہا یہ بھی بتاتے چلیں کہ برٹیش ایجنسی نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ مبارک حسین پٹیل کا پاسپورٹ گورنمنٹ آف انڈیا کی ملکیت ہے جبکہ بھارت کی جانب سے ہمیشہ اس بات کی نفی کی گئی ہے اور یہ بھارت کا یہی وطیرہ رہا ہے کہ وہ حقائق سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اجملکہ صاحب کا کیس اٹھا کر دیکھ لیجئے جس سے پاکستانی گردان کر پانسی پر لٹکا دیا گیا دراصل وہ اتر پردیش اوریا سے تعلق رکھ رہا تھا جس کا ثبوت اجملکہ صاحب کا ڈومیسائل نمبر بھارت کے مو پر زوردار تھمچہ ہے یہ نہیں بلکہ سری لنکہ کے اندر بے گناہ شہریوں کا قتل عام میں ملوث تامل ٹائگرز کو بھی بارتی سپورٹ حاصل رہی اور وہ انڈین آرمی کے کرنے لیور کے افسر تامل ٹائگرز کے شانہ بشانہ سری لنکہ آرمی سے لڑتے رہے اور معصوموں کا خون کرتے رہے اس طرح کلبوشن یادیو انٹرپرائز کے جنڈے تلے تحریک طالبان بیلے لشکر جنگوی اور دیگر دیشتگر تنظیمیں پاکستان کے امن کو ثبوتاش کرتی رہی یاد رہے کہ پاکستان ملٹری کوٹ نے کلبوشن کو پانسی کا حکم دیا تھا لیکن اس وقت کے حکمرانے وقت کی ناکام پالیسیوں اور ان کی ناہلی کے وجہ سے یہ کیس انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس پہنچا دکھی بات تو یہ ہے کہ جب بھارت عالمی محاصف پر پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا ہمارا کوئی پروپر وزیر خارجہ نہیں تھا وزیر خارجہ کا کلمدان ہمارے وزیر آزم کے پاس تھا اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی لیکن مختصر سے بریک کے بعد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جنرلٹ آئیڈ امجد شعیف سارس بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے سر اس معاملے کو دیکھتے ہوئے جو کلبوشن یادیو کا کیس ہے جو کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی سی جی کو یہ آتھارٹی ہے کہ وہ جو جنگی قیدی ہے اس کا کیس سنیں دیکھئے وہ آتھارٹی جو نیشنل سیکیورٹیز ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں ان میں آتھارٹی ایس سچ نہیں ہوتی لیکن ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ جوریسڈکشن مانتے ہیں یا نہیں ہم نے جب ایک دفعہ جوریسڈکشن مان لی انٹرنیشن کوٹ آف جسٹس کی اور ان کو ہم نے جواب آتی تھی جا کے کیس کی پیروی بھی کی مکمل طور پر تو اب تو لازمی بات ہے کہ جو فیصلہ آئے گا ہمیں اس کے مطابق کاغے عمل کرنا ہوگا یہ بات اب پیچھے رہ گئی اس ٹیج کے اوپر حکومت کو چاہیے تھا کہ نیشنل سیکیوریٹی کے معاملے پر کمپرمائز نہ کرتے اور ان کو کہتے کہ یہ ہماری سیکیوریٹی کا مسئلہ ہے اس پہ ہم انٹرنیشنل کوٹ کی جیوریسڈکشن نہیں مانتے سر چونکہ بارت یہ کیس ادھر لے کے گیا آئی سی جی جے میں آ رہا ہے اس وقت ہماری جو حکومت تھی اس نے بڑی کتاہی کا مظاہرہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کتاہی نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں یہ ذاتی تعلقات دوستیاں ان چیزوں کی بنیاد سے حل نہیں ہوتے کہا جاتا ہے کہ سجن جندل ان دنوں آئے اور آ کے تو وہ ان کو قائل کر گئے کہ ہم یہ دیکھے جائیں گے کیونکہ بھارت کو تو اندازہ ہوگا کہ یہ پاکستان اگر چاہتا تو چاہے تو یہ کیس ختم کر سکتا ہے یہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی جیوریسڈکشن ہی نہ مانے لیکن جب آپ نے اگر ذاتی تعلقات کی بنیاد سے کہہ دیا کہ اہام کر لیں گے تو پھر آپ نے وہ مان لیا ہے اب اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ نقصان ہوا کہ ہم آئندہ کے لیے آپ نے ایک رسم ڈال دی کل کوئی اور پکڑا جاتا ہے کچھ ایسا ہوگا تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں چلے جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ ہم نہیں بات سنیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے آپ نے اپنے ایک طرح سے اپنے نیشنل سیکورٹی کے معاملہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے حوالے کر دیئے حالانکہ اس سے پہلے ہمارے بھی ہوئے ہیں بھارت نے ہمارا ایک جہاز گرائے تائیسی طرح جس میں نیوی کے آفیسر سے اور وہ بارڈر کے قریب ہمارے علاقے میں گرائے تھا لیکن انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ہم بھی کالبانی لے کے گئے اور بھارت نے بھی اس کی جوریزکشن نہیں مانی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نیشنل انٹرنیشنل آپ کے قومی مفادات اس کی روشنی پر فیصلے ہونے چاہیے میرا خیال ہے ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ اپنا حق جو ہے وہ اس کو سلب کر دیا ان کے حوالے کر دیا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے لیے اور آئندہ بھی ہمیں سیکورٹی کیشنز کے اوپر یہ رائٹ نہیں رہے گا کہ ہم انکار کر سکیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو وزیراعظم صاحب تھے ان پر عالمی دباؤتہ یا ذاتی دے میرا نہیں خیال عالمی دباؤ کوئی تھا ایسا ان کی بھارت کے معاملے میں جو پالیسی تھی وہ ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کچھ کمزور پالیسی تھی جس میں ان کی سوچ غالباً یہ تھی کہ بھارت کو خوش کرنے سے شاید کچھ ہمارے معاملات بہتر ہوں وہ ہو نہیں سکتے تھے یہ میرا خیال ایک بہت ہی غلط اسیسمنٹ کی ان کی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی کنسیشنز دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یک طرف کوئی بھی دوستی نہ بنائی جاتی ہے نہ نبائی جاتی ہے یہ تو دوسری طرح سے خواہش ہو تو تب ہی ہوتا ہے اگر آپ کے بنیادی مسائل جیسے کشمیر جیسا جگڑا وہ حل ترد ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا باقی چھوٹی موڑی چیزیں آپ کرتے رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ تو وہیں کوئی نہیں رہیں گی آپ کے مسائل اور کسی نے کسی وقت پر جانگ ہو سکتی ان چیزوں کے اوپر تو یہ میرا خواہدہ کے ایک کمزور پالیشی تھی جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا اس وقت وزارت جو ہمارے خارجہ پالی خارجہ جو وزارت خارجہ ہے اس کا کلمدان بھی خالی تھا تو اس نے بھی اس فیصلے میں بہت نیگٹیو رول پلے کیا نہیں خالی نہیں تھا جو وزارت خارجہ تھی وہ پرائم نیس پر خود دیکھ رہے تھے وزارت خارجہ پرائم نیسٹر نے اس کا کلمدان اپنے ہاتھ میں رکھا بھی اسی وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خواہشات پر ہٹ کے کوئی پالیسی استیار کی جائے اور اس میں میرا خواہدہ ان کے وہی ذاتی تعلقات وغیرہ حائل تھے جس کی وجہ سے انہیں کوئی مین ایشو بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کا تھا کوئی بھی پاکستان میں شخص رہتا نہیں ہے جو بھارت سے اچھے تعلقات نہ چاہتا ہو میرا خیال ہے ہماری آرمی ہمارے آدارے تمام یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں تمام ہمسائے ممالک بشمول بھارت آپ کے مسئلے حل ہو جائیں آپ کے تعلقات تیرپا بنیادوں پر بہت اچھے ہوں لیکن بات وہی ہے کہ یہ یک طرفہ عمل نہیں ہے تعلقات اچھے کرنے کی خواہش بھارت کی طرح سے بھی آنی چاہیے اگر آپ بھارت میں دیکھیں تو وہاں تو نفرت ہیں موزی صاحب نے دوسرا الیکشن طرف پاکستان نفرت کی بنیاد پر جیت لیا تو اگر صورت حدث کے سن کی ہو کہ ایک ملک میں سوائے نفرت کے سوائے ماندانہ رویہ سوائے دشمنی کے اور کچھ نہ ہو تو آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اپنی عزت کا اگر خیال نہیں تو ملک کی عزت کا خیال رکھیں کہ دلوجہ آپ ہاتھ نہ پھیلاتے نہیں ان کے سامنے دوستی کا یا تاون کا کیونکہ تاون اکیلے ایک طرف سے کیا جانا تو میرا خیال ہے سر اپنے بات کی کہ چونکہ یہ فیصلہ یک طرفہ تھا تو کیا میں اس بات سے اخذ کر سکتا ہوں کہ اس وقت جو یہ فیصلہ لیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا یہ فیصلہ لیتے وقت نہیں نہیں یہ فیصلہ جو ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ میں مشابرت نہیں کی گئی اور یہ فیصلہ ہوا میرا خیال ہے وہیں آپ کیا دیجئے کہ پورن آفیس میں ہوا یہ لاو منسٹری میں کیا گیا ہوگا لیکن دیفنیٹلی اس میں مشابرت کسی اور سے نہیں کی گئی اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں فیصلہ کس طرح کا فیصلہ آپ دیکھتے ہیں دیکھیں میں جو کیس ابھی جیسے چلا ہے میں نے دیکھا ہے سارا مانٹر کرتا رہا ہوں میں نے اس پر بریفنگ پیج تو لی تھی ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے ہم ہم نے عارت کے بہت جو جو انہوں نے بہانہ دیا کہہ لیجئے کہ ان کا جو نیریٹیو تھا ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا اس میں کچھ سوارات دیئے عارت انہوں نے سے کسی بھی سوار کا جواب نہیں دیتا تھا جس کی وجہ سے ان کا سٹانس کیا ہے وہ بڑی حد تک مشکوک ہو چکا ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی نکتہ موجود ہے جس کی بنیاد پہ انٹرنیشنل کورڈ اگ جسٹس یہ کہہ سکتا ہے کہ جی پاکستان کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ بیسے تو وہ یہ اس کو بری کرنے والا تو وہ بیسے بھی ان کے استیار میں نہیں ہے کہ وہ ایسا آرڈرز دے دیں کہ اس کو بری کر دیا جائیں لیکن دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک وہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانسلر ایکسیس دیں بھارت کا جو کانسلر خانہ ان کے لوگوں کو ملنے دیں اس سے اور دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سزائے موت نہ دیں ٹھیک تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دونوں میں سمجھنا ہوں آپ کے لیے نکتان دے ہیں کیونکہ آپ بھارت کے کانسلر خانے کو اگر رسائی دیں گے تو جو کچھ اس نے والنٹریلی خود اطراف کیا ہوا کلبوشن نے جن جن چرائم کا ان کو ٹرس دے دی جائے گی اور باہر نکل کے ہمیشہ سفار خانے کے لوگ یہی کہیں گے کہ جو اس سے زبردستی بیان لیا تھا وہ تو یہ کرنے آیا ہی نہیں تھا یہ سب جھوٹ ہے تو یہ ایک پروپیگنڈا کا ان کو رسہ مل جائے گا دوسری طرف اگر سزائے موت نہیں دی جاتی تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے آفیسرز کو ان جنائم پہ یہاں تھوڑی بہت بھی کوئی انہوں نے کتا ہی کی ہے کوئی انفرمیشن دشمن کی طرف چلے گئی آپ نے سزائے موت دے دی لیکن آپ دشمن کو جو جس نے ہزاروں جانے یہاں پہ ضائع کروائی ہیں اور تحشت گردی کروائی اس ملک میں تو اتنے بڑے قاتل کو اگر آپ سزائے موت نہ دے سکیں تو وہ بھی آپ کے لوگوں کے لیے یہاں بڑا ڈی مورلائزنگ ہوگا تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان کے ستارے مذہرات دیکھ کے پھر انٹرنیشنل کورٹ کی طرف جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا یہ فیصلہ بار صورت ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے بظاہر سر آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ جو موقف پیش کیا گیا پاکستانی وکلا کے جانب سے آپ ان سے مطمئن ہیں میں مطمئن ہوں جس طرح کیس پیزنٹ کیا گیا اور کیس کی آرگومنٹ جاتے ہوئی وہ پاکستان کی بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی کہہ ہوئے تھے اور وہ بھی بڑے مطمئن تھے میں نے جو کچھ اخباروں میں دیکھا اور میں نے جو وکیل ہمارے جنہوں نے ہمیں پاکستان کی جی قریشی صاحب کی وہ قریشی صاحب سے بھی میری گستگو ہوئی تو اس لحاظ سے جو کچھ انہوں نے بتایا پاکستان کا مضبوط کیس سر ہمارا کیس مضبوط ہے بلکل اور فیصلہ بن صلی اللہ ہمارے حق میں آئے گا لیکن خدا نہ خواستہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا تو پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی دیکھیں اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات آ سکتے ہیں چیز یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل پورٹ اف جسسس جو ہے یہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے ہمارا اپنا ادارہ نہیں یہ قوام متحدہ کے قوانین کے پیچھ چلتا ہے اب اگر ان کا کوئی فیصلہ آئے اور ہم نہ مانیں تو اقوام متحدہ میں ہمارے خلاف وہاں پہ وہاں بیلہ مچایا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی قوتیں بھارت کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اور ہمارے خلاف کوئی قراردات پاس کر دی جائے یا ہمارے اوپر کی فیصلہ کی تو پابندی لگا دی جائے یہ مسائل ایسے ملک پر لیے آ سکتے ہیں جو معاشی طور پہ بہت برے حال میں ہے کمزور ہے اس کو ممالک کی سپورٹ چاہیے تو یہ ایک تو یہ ایشو آ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پروپلنگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک چیز واضح ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو مکمل طور پہ آپ کے توقعات کے ترک کو تو آپ اس کے عمل درامت کر دیں وہ نہیں ہوگا وہ پاکستان کو کوئی نہ کوئی رستہ آگے نکالنا ہوگا جہاں آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے اپنے ملک کے قوانین بلکل کافی ہیں اور ہم مکمل طور پہ اس آدمی کو انصاف کا پورا پورا موقع مہیا کر رہے ہیں جیسے ملٹری کوٹ سے نکل کے آپ اپیل کوٹ کے لیے ہائی کوٹ میں لے جاتے ہیں پھر سبین کوٹ لے جاتے ہیں پھر پاکستان کے پاس رین کی اپیل جاتی ہے تو اگر سارا پروسس آپ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز یہ کوٹ میں پھر کیس دوبارہ کرنا ہوگا یہ انٹرنیشنلی آپ کو فائٹ کرنا ہوگا کہ جب ہمارے ملک کا جیگل پروسس مکمل ہے تو پھر ہم اس سے کیوں کسی اور کی کوئی جیجمنٹ تصمیم کریں میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوڑا بہت سیونگ ریس اور سکتی ہے جو آپ استعمال کریں سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ایٹائر امجد شیب صاحب انہوں نے بات کی کہ پاکستان کا کیس بہت ہی زیادہ مضبوط ہے اور توقع یہی ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا اور دیکھنا اب یہ ہے کہ ایک فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے اور پاکستان کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا کیونکہ پاکستان کے وقلہ نے جس طرح اس کیس کو ڈیفینڈ کیا ہے اور بھارت جو کہ ہمیشہ سے حقائق سے مو چھپاتا پرتا ہے وہ ان کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگرے پرگرام تک صد اللہ خان وزیر کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ و ناصر